ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں اپنے نبی کا ساتھ اور پڑوس عطا فرمائے خواب کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ٹھیک ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں درست ہے کہ شیطان نبی کی صورت میں نہیں آسکتا لیکن شیطان کسی اور نیک صورت میں آکے جھوٹ تو بول سکتا ہے ٹھیک ہے؟ تو گارنٹی سے صرف ہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نبی کریم کے صحابہ یا صحابہ کے وہ شاگرد وہ طابعین وہ لوگ وہ اصحاب سیر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو یاد کیاوا نمبر دو شریعت بند ہو چکی ہے کتاب اور سنت میں قرآن اور حدیث کے اندر اگر خواب کے اندر کوئی آ کر یہ کہے میں آپ کے نبی ہوں اور پھر وہاں پر کہا جائے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور وہ شریعت کے حلال و حرام سے تقراتا ہو تو خواب ہمارے لئے دلیل نہیں ہے شادیوں میں اخراجات کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے تو نکاح کو آسان کیجئے اب مصیبت یہ ہے کہ زینہ آسان ہو چکا ہے اور نکاح مشکل ہو چکا ہے اور یہ شادیوں میں جو کچھ خرافات ہوتی ہیں یہ انڈیا سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا مل جل کر کام چل رہا ہے چونکہ ہندووں کے معاشرے میں رہے ہندووں کو دیکھا انہی کی شادیوں کو دیکھا عبد الرحمان کی شادی اور رام چندر کی شادی ایک فرق دونوں میں نظر آئے گا یہ آگ کے اوپر پھیرے مارتا ہے اور مولوی دوسرے کو سات کلمیں پڑھواتا ہے پڑھو ایک کلمہ نہیں پڑھاتا ہے سارے کلمہ علیم سے لے کے یہ تک وہ اتنے لمبے کلمہ اس لئے بنائے ہیں کہ اگر یہ ویلڈنگ نہ ہو یہ ٹوچ نہ لگے تو کوئی بندہ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے خطبہ مسلونہ پڑھ کے قبول ہو جاب کوئی بھی کروا سکتا ہے یہ فرق ہے اس کے علاوہ برات ادھر بھی بیس گاڑییں آ رہی ہیں جہیز کے ٹرک ادھر سے بھی نکل رہے ہیں وہ لمبی توتیوں والے ادھر بھی آ رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں اوپڈن کی رس میں ادھر بھی چل رہی ہیں ادھر بھی چل رہی ہیں سہرہ یہ مولوی صاحب بھی بان کر آ رہے ہیں عبد الرحمن بھی اور رام چندر نے بھی سہرہ بانتا ہے سہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے کون آیا کون نہیں آیا یہ دونوں طرف چل رہا ہے ٹھیک ہے دلہن تیار ہو کے گھر میں آ گئی ولیمے والے دن دلہن دلہا تیار ہو کے ایک سو وے پر عورتوں مردوں کے مخلوط اجتماع میں مسلمان کی بی 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 آ رہی ہے اور ہندو کی بی بی آ رہی ہے سالی صاحبہ بہنوئی صاحب سے کھٹا کڑوا دودھ پلا کر اٹھکھیلییں ادھر بھی کر رہی ہے اور ادھر بھی کر رہی ہے جوتی چورائی کی رسم ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے بیگم کے کمرے میں جانے سے پہلے خامن صاحب کی بہنیں ان کی کزنیں کنڈا پکڑائی کی رسم رام چندر کی بہنیں بھی کر رہی ہیں عبداللہ کی بہنیں بھی کر رہی ہیں کون سی رسم ہے جو ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے یہ شادی مسلمانوں کی شادی نہیں ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی شادی نہیں ہے یہ ہندووں کا طریقہ ہے جہیز یاد کر لیجئے جہیز یاد کر لیجئے یاد کر لیجئے پھر یاد کر لیجئے یہ ہندووں کی رسم ہے جسے قطیہ دان کہا جاتا ہے ہندو جہیز دے کر وراست سے اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں مسلمان بھی جہیز کے ٹرک بھر کے دے کر مرتے بھی ساری زمین اپنے بیٹوں کے نام کروا جاتا ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اللہ کے لیے صرف نماز پڑھتے بھی محمدی نہ بنو شادی کرواتے بھی محمدی بنو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیا عورت کی آواز مرد سن سکتے ہیں عورتوں کے کہیں درس آتے ہیں دیکھئے دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے اگر انسان کو ضرورت ہو مچبوری کی حالت میں ہو کہیں علماء مرد ہیں ہی نہیں ہیں صرف عورتیں رہ گئی ہیں ٹھیک ہے تو ان سے سیکھ لیا جائے پردے کے پیچھے جہاں فتنے کا ڈر نہ ہو ٹھیک ہے اور دلیل اس کی یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات پوچھے کیونکہ سیدہ عائشہ ان میں سب سے زیادہ جاننے والی تھی لیکن جب علماء موجود ہو مرد موجود ہو تو مرد کو دین مرد سے ہی سیکھنا چاہیے لیکن عورتیں مردوں کی آواز سن کر دین اسلام کی باتیں سن سکتی ہیں سیکھ سکتی ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ وحمد مرد سے ہی سکتی ہیں مرد سے ہی سکتی ہیں